یہ حدیث مجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے یا جو عورت مومن مرد ہو یا عورت ہو یا فاسق مرد ہو یا عورت ہو جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں تو دواج متحرات نے جب یہ بات سنی تو سوال کا پیدا ہونا یقینی اور بدیہی تھا ایک دواجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر تو اللہ سے ملاقات کا مطلب موت ہے تو موت سے کراہت تو ہر بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے اور موت کو بہت زیادہ پسندیدہ تو میں بھی نہیں سمجھتی دواجہ رسول کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے اس وقت اچھے بندے کو اچھائی کی نویدیں اور ہوشبریاں جب سنا دی جاتی ہیں تو وہ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پھر مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا وہ دوڑ کر باگ کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو برا بندہ ہوتا ہے فاسق فاجر ہوتا ہے جس وقت موت کے وقت اس کو غم کی افسوس کی لانت ملامت کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں پھر وہ جسم میں رہنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے روح نکلنا نہیں چاہتی اور اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا قرآن کی آیت میں ہے کہ جس وقت برائی کے فرشتے آتے ہیں تو مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا تو جو بندہ اس وقت جسم سے اپنی روح کو جدہ نہیں ہونے دینا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا مہدر صاحبین اگرامی قدر یہ دو ابواب ہیں جیسے عالم بردہ اور عذاب قبر کے حوالے سے کل آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی ایک ہے بندہ مومن اچھا بندہ نیک آدمی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جو نیک بندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں آکے کیا کہتے ہیں ابتدائے کلام سلامتی سے تمہارے اوپر سلامتی ہو پہلی خوشبری انسان عالم بردخ کے اندر ابھی آنکھ کھلی ہے خوشبری پہلی کیا آ رہی ہے فرشتے جو استقبال کے لیے آئے ہیں کہہ کہہ رہے ہیں سلامون علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے اور بنیادی طور پر یہ پیغام فرشتے لے کے تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں اور پیغام کیا سناتے ہیں اِرِجِعِ اِلَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَا فَدْحُ لِي فِي عِبَادِي وَدْحُ لِي جَنَّتِي اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا خوشحبری کا پیغام ہے اللہ تم سے راضی ہے تم رب سے راضی ہو جاؤ اب یہ وہ وقت ہے بنیادی طور پر جو موت کی سختیاں تکلیفیں آپ کے سامنے رکھی دی وہ ان علمہات سے پہلے پہلے ہیں اور جو حدیثِ موت کی اسانی کی